السلام علیکم کلاس آج ہم سٹارٹ کریں گے فیزکس کا نائن کلاس کا نیکس ٹاپک دیٹیز پریفکسز پریفکسز کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن پھڑیں گے پریفکسز آر ورڈز اور لیٹرز یہ ایسے الفاظ ہیں یا ایسے حروف ہیں ایڈڈیٹ جو کہ ایڈ کیے جاتے ہیں بیفور ایسی یونٹ ایسی یونٹ سے پہلے مثال کے طور پر جو ہے اگر ہم لوگ یہ کونٹیٹی کی بات کریں تو یہ کونٹیٹی بہت بڑی ہے اور اگر یہ کونٹیٹی کی بات کی جائے تو یہ کونٹیٹی بہت چھوٹی ہے اور اسی طرح اگر ہم لوگ میس آف مون کی بات کریں جو مون کا میس ہے اس میں جو ہے وہ اتنے سارے جو ہے وہ زیرو کے ڈیجٹس آ رہے ہیں اور اسی طرح اگر ہم لوگ میس آف پروٹونز کی بات کریں اس کا میس بہت چھوٹا ہوتا ہے ان تمام ٹرمینولوز جتنی بھی بھڑی کوئی ٹرمینولوجی ہوگی یا جتنی بھی چھوٹی terminologies ہوں گی ان کو لکھنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے اتنے زیادہ جیسے جس پوز اگر ہم لوگ mass of proton کی بات کریں اس میں 10 کی پار 27 میں جو ہے اس کے multiples آتے ہیں so it means کہ ہم لوگ 10 کی پار 27 میں ہے تو ہم لوگ 270 جو ہے وہ لگانا ہمارے لئے بہت مشکل ہے so اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایسے prefixes میں ہم لوگ جو ہے وہ اس کے letters کو ہم لوگ جو ہے اس کے ملٹیپل جتنے بھی ہیں اس کو ہم لوگ اس کی ریپلیسمنٹ پہ ہم لوگ پریفکس کو استعمال کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے ہماری جو بھی ڈیجٹ ہوتا ہے وہ ہمارا جو ہے وہ small quantity میں جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے مثال کے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ٹیبل کی بارے ہم بتاتی ہوں پھر اس کے بعد ہم لوگ وان بے وان جو ہے وہ اگزامپل کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو ہے پیفکس میں سب سے پہلے آتا ہے اگزا اگزا کو جو ہے اس کا سیمبل جو ہے اگزا جو ہے وہ اس کا سیمبل جو ہے وہ کپیٹل ای ہے اور اس کا ملٹیپلائر ٹین ہے اگر ٹین کی پار ٹین ملٹیپلائر ہوگا اگر ہمارے ڈیجٹ میں ٹین کی پار ٹین جو بھی ہم نے کوئی فگر لکھی ہے اگر اس میں ٹین کی پار ٹین آئی ہے تو وہ اس کو انڈیکیٹ کریے اس میں پیفکس جو ہے وہ اگزا جو ہے وہ استعمال ہم نیکی ہے نیکز وہ پیٹا ہے اس کا سیمبل پی ہے اور اس کا ملٹیپلہ ٹین کی پار ٹین ہے اس کا بھی سیم پروسیجر کے اگر ٹین کی پار ٹین ہے تو ایک میز اس میں جو پریفکس ہم استعمال کریں گے وہ پیٹا ہے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ ہے تیرہ اس میں سیمبل جو ہے وہ ہم نے capital T استعمال کیا ہے اس کا ملٹی پر 10 کے پر 12 ہے گیگا ہے اس کا ملٹی پر 10 کے پر 9 ہے میگا ہے اس کا ملٹی پر 10 کے پر 6 ہے کلو ہے تن کے پر 3 ہے جہاں پہ 10 کے پر 3 آئے گی انڈر شروع بات ہے وہاں پہ ہم نے پریفیق جو ہے وہ کلو استعمال کرنی ہے اس کا سیمبل جو ہے وہ کپل سمول کے ہے ہے ہیکٹو ہے ٹن کے پار 2 ڈیسی ہے ٹن کے پار جو ہے ٹن کی پار 1 سینٹی اور اسی طرح سارے جتنے بھی ہم لوگ نے یہاں پہ ملٹی پیر یہاں پہ لکھیں اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے پریفکس اس کی بحاف پہ ہم اس نمال کر سکتے ہیں اب ہم موف کرتے ہیں اگزمپلز کی جانب اگزمپل میں جس وہ جیسے کہ پہلی اگزمپل ہے ٹونٹی تھاؤزن گرامز اب ٹونٹی تھاؤزن گرامز میں اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں ٹونٹی ہم لکھ لیں وہ یہاں پہ کتنے زیرو ہیں وہ وہ تین زیرو ہیں اس کے جگہ پہا پہ ہم ملٹی پلس یا ملٹیپلس کی صورت پہ ہم لوگ اس کو لکھیں تو یہاں پہ آدھے گے ٹین کی پاٹ ٹھی ہو کہ یہاں پہ زیرو جو ہے وہ تین ہے ٹین کی پار ٹھری گرامز آ جائے گی اب ٹونٹی اور ٹین کی پار ٹھی یہاں پہ دیکھیں ٹین کی پار ٹھری جو ہے ملٹی پیر جو ہے وہ پریفکس اس میں ہم استعمال کرتے ہیں کلو اور اس کا جو ہے وہ سمبل ہم لوگ استعمال کریں گے کے اور یہاں پہ پھر ہم 10 کی پار 3 جو ہم نے پریفکٹ استعمال کی ہے اس کے جگہ ہم نے کے لکھ دینا ہے یہی ہماری ڈیفینیشن بھی تھی کہ یہ ورڈز اور لیٹرز وہ ہیں جو کہ ایڈ کی جاتے ہیں بیفور ایسا یونٹ کسی بھی یونٹ سے پہلے جو ہیں وہ ایڈ کی جاتے ہیں جس پوز 10 کی پار 3 ہم نے جو یہاں پہ جو ہے اس کا ملٹی پر اس کے جگہام نے کے لکھ دیا کے لو لکھ دیا اسی طرح نیکس ہے نیکس میں ہمینے 48 ہیں کے بعد جو ہے وہ 3 جو ہیں وہ 0 ہیں اس کا ہم نے ملٹیپل لکھ 不是 جلے تین کی پار 3 آ گیا یہاں پہ اب تین کی پار 3 ابھی ہم M一 ڈیسکس کی کہین مفقیش جو ہے وہ کلک دی اس کے بعد آگے نیکس ٹامین اولوجی سے اس کے ساتھ ہیں پی سکس ڈیجٹ ہے اس کا ہم نے ملٹیپل لکھ کے لکھ پڑ سے سکسجور اور ہرڈز آگے آپ ڈینڈ کی پار سکھ جو ہے ملٹی پر جو ہے یہاں پہ دیکھیں ڈینگی پار سکس ملٹی پر جو ہے وہ برابر پہنس کی پریفکس کیا ہوں میاں رہے ہیں سو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے ملک دیں گے وہ مئیسر تین لکھ outsوں ,, یہاں پہ جو ہم نے پریفکس استعمال کیے ہیں اس کا اس کے بارد نیک ہے۔ ڈیسیمل زیرا ہے، is ڈیسیمل کو اس occult موسے اللی اچjść کرنا ہے یہاں دیسی ملے اگر آپ لوگ اس کو یہاں پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو اٹمیس ہم کتنے ڈیجیٹ جو ہیں وہ آگے موکی ہیں ایک وان ٹو تھو 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 ہم لوگ آگے موکی ہیں لیکن ہم لوگ رائٹ سائٹ کی جانبی موکی ہیں آپ لوگ رائٹ سائٹ کی جانبی موک کریں گے ہم مائن سائن یوز کرتے ہیں ملٹی پل میں اور اگر ہم لوگ جو ہے وہ لیف شائبے موک کریں گے تب ہم positive use کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اگر دیسیمل کو موف کریں گے تو یہاں پہ اگر دیسیمل کو لے کے آئیں گے تو یہاں پہ اٹمیس ہم 2 جو ہیں وہ پوائنٹس ہم لوگ جو ہیں وہ left side پہ right side پہ آئے ہیں تو یہاں پہ اجائے گا 2 into 10 کی پار minus 3 10 کی پار minus 2 ہم لوگ 1 2 right side پہ ہم لوگ کتنے digit موف کی ہیں ہم لوگ 2 digit موف کی ہیں تو یہاں پہ آجائے گا 10 کی پار minus 2 اب دونوں کا جو ہے وہ add کے 10 کی پار minus 5 آجائے گا اگر ہم یہاں پہ اس کو 20 کریں تو یہاں پہ بھی 10 کی پار minus 6 آجائے گا 10 کی پار minus 6 جو ہے وہ equalent ہوتا ہے 10 کی پار minus 6 یہ رہا 10 کی پار minus 6 جو ہے اس میں پیفکس کونسی پیفکس کے برابر ہوتا ہے وہ مایکرو کے برابر ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہم لوگ جو ہے وہ مایکرو next topic is scientific notation scientific notation کیا ہوتا ہے scientific notation scientific notation میں کسی بھی نمبر کو ہم express کرتے ہیں by some power of 10 10 کی پاور میں جس کو multiply کیا جاتا ہے کسی بھی نمبر کے ساتھ وہ نمبر جو ہے وہ 1 اور 10 کے درمیان میں ہوتا ہے مثال کے طور پر اب یہی definition آپ کو زیادہ clear جو ہے وہ سمجھ جائے گی example سے مثال کے طور پر اگر ہم لوگ جو ہے وہ mass of moon لیتے ہیں تو یہ اتنا جو ہے اس میں zero کے digits اس میں involved ہیں تو اس میں اگر ہم لوگ اپنے decimal کو move کروائیں گے جس پوز اگر ہم یہاں سے decimal کو move کروائیں گے کیس میں جو ہے decimal سپوز یہی پہ ہے اب یہاں سے ہم لوگ نے decimal کو یہاں پہ move کروائے تو یہاں پہ آجائے گا 3.84 ہم لوگ کتنے decimal جو ہے وہ left side پہ آئے ہیں وہ ہے 8 تو یہاں پہ آجائے گے 10 کی پار 8 میٹر اسی طرح اگر یہاں پہ second اس کا اگر کوئی digit لیتے ہیں تو second digit میں اگر ہم لوگ zero decimal کو یہاں پہ move کروائے ہیں تو یہاں ہمارے پاس آجائے کہ 0.02 10 کی پار مائنس ہی ہم 3 digit جو ہیں وہ right side کی جانی جب ہم right side کی جانی move کرتے ہیں تو منس کسائن آتا ہے اور جب ہم لوگ جو ہے left side کی جانی موف کرتے ہیں تب جو ہے پلس کسائن ہم لوگ اس میں لگاتے ہیں اس کے بعد نیکس ہماری جو example ہے سکس سیون فائف سیرو اب اس میں جو ہے اس نمبر کو express کرنے کے تین طریقے ہے پرس میتھر میں ہم نے اب اس case میں ڈیسیمل ہے یہاں پہ ڈیسیمل کو اگر ہم لوگ یہاں پہ لے آئیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 62 point 75 ہم لوگ کتنے ڈیسیمل جو ہیں وہ اپنے left side کی جانب موف کی ہیں وہ ہیں 3 تو یہاں پہ آجائے گا اسی طرح اگر ہم لوگ نے ڈیسیمل کو یہاں سے یہاں پہ موف کروانا ہے تو ہمارے ہم لوگ کتنے ڈیجیٹ جو ہیں وہ left سائیٹ کی جانب آئے ہیں وہ آئے کریں ثورت میتھر سے تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ موف کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا 0.6275 ہم لوگ کتنے ڈیجیٹ جو ہیں وہ left سائیٹ کی جانب موف کی ہیں وہ ہیں فائیف تو ہمارے پاس یہاں ہو جاتی پہ ہیں وہ 1234 تو یہاں پہ آجائے کہ ٹن کی پار مائنس فور سیکنڈ نیکس کلاس ہمارا ٹاپک میرین انسٹرومنٹس میرین انسٹرومنٹس کی بہت ساری ٹائپ سہاں ون بائ ون ہم ڈسکس کریں گے کون سے میرین انسٹرومنٹ جو ہم لوگ لیبارٹری وغیرہ لیے لیند کو میرے کرنے کے لیے ہم لوگ میٹر رول استعمال کرتے ہیں میرے میرے کرنے کے لیے لیور بیلنس تیم تائم بائے ام تیم تیم ریزرٹ دیتے مثال کے توق پہلے زمانے میں جو ہم سینڈیل دوب گھڑیاں وکرہ استعمال کی جاتے تھی وارٹر کلوگ فلو آف وارٹر ٹو مئیر ٹائم یہ تمام چیزیں جو ہے پہلے زمانے میں استعمال کے جاتے تھی جو کہ ایکوریٹ ریزرٹ نہیں دیتی تھی ریلائیبل نہیں تھی وہ پور سکون نہیں تھی اس کے بعد نیکس ناوڈیز جو ہیں وہ ہم لوگ ڈیجیٹل کلوک استعمال کر رہے ہیں ڈیجیٹل مطلب جو آپ کو ڈیجیٹس میں ریزرٹ دیتی ہیں اور واش وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو ہیں وہ میرنگ انسٹرومنٹ جی ریلائیبل میتھرڈ ہے اور اس کے ذریعے جو ہے ہم کام کو اپنے آسان سے آسان تر بنا سکتے ہیں فرس جو میرنگ انسٹرومنٹ ہے دیکھ اس کال میٹر رول میٹر رول کی ڈائیگرام یہ ہے جس طرح عام جو ہے وہ لکڑی کا جو سکیل ہوتا ہے یہ اسی ہی کی ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن یہ اس سے تھوڑا سا ایلونگیٹڈ فور میں ہوتا ہے جو ہم لابز وغیرہ میں چیزوں کو اچھی لو کی لیند کو میں کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لیند کو میرے کرنے والے انسٹرومنٹ ہے اور اس کے یوزیز یہ ہے کہیٹیزیوز توم میرہ دلی لیند اف او بجیکٹ کسی بھی اوبجیکٹ کی لیند کو میر کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ لمبا ہے اور اس کی لیند کتنی ہے اور اٹیز وان میٹر لوگ یہ وان میٹر لمبا ہوتا ہے وان میٹر ملو بڑابر ہوتا ہے یہ 100 سینٹی میٹرز کے ساتھ ون میٹر اسی کو ٹو ہندر سینٹی میٹرز اور ہر سینٹی میٹر جو ہے اس کو ڈیوائٹ کے جاتا ہے ٹین ڈویجنز میں جس کو بولہ جاتا ہے میلی میٹر اور یہ مل میٹر جو ہے وہ سمولہ ست ریڈنگ ہے جو کہ ہم میٹر روول کے زرے میری کر سکتے ہیں وہ یہ سمولہ سریڈنگ جو ہم میٹر روول کے زرے میری کرتے ہیں وچھ اس کو آلی اسٹ کاؤنٹ انس کے بہت ساری فیزیکل یہاں